تم سے تو بات کرنے ہی فضول ہے فضول ہے تو بند کرو میں بعد میں بات کرلوں گا تم سے اچھا اب کیا کام ہے خدا کے لیے جب کہوں کہ فون بند کر دو تو بند کر دیا کرو اچھا ٹھیک ہے بڑے بابا جی گوڈ بائی ہلو جی ریڈ وہ کول اس لیے کی تھی کہ آپ کو اطلاع کر دوں آج میں ذرا لیٹ آوں گا کیوں بیٹا خیر ہے جی ریڈ بس چھوڑی سی گیٹ ٹوگیدر ہے دوستوں کی کھانا کھا کر ہی گھر آ جاؤں گا چلو ٹھیک ہے بیٹا لیکن دین مت کرنا اوکی ریڈ اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا اللہ حافظ کھانا 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 حافظ ہی cidade لوچ tinha محı ہیارқھیک ہے ہیارқھیک ہے набحة کی نی یاد نی یاد میں تو سمجھ دی کہ اس بار بھی مجھے اکیلے ہی اپنی برتنے منانی بڑھیں گے اوزیہ جی میرے ہوتے ہوئے ایسا نہ ممکن ہی اپنی برتنے منانی بڑھیں گے اچھا جو تو چار دن رہ گئے اب شادی میں کیسی چل رہی ہیں تیاری ہیں پتہ نہیں کیا مطلب پتہ نہیں میرے مطلب ہے ٹھیک جا رہی ہیں گوڈ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پروپوز کیا تھا بچے تھے تم اس وقت لیکن اب میں بڑا ہو گیا ہوں ارے تم نے اپنی مانگیتر کے بارے میں تو مجھے کچھ بتایا ہے نہیں کیا بتاؤں اس کے بارے یہی کہ کیسی ہے وہ عام لڑکیوں کی طرح امیچور لڑکیاں تو ہوتی ہی امیچور ہیں میچور تو عورتیں ہوتی ہیں پھر میں یہ کہوں گا کہ مجھے لڑکیاں پسند دی رہیں مجھے عورتیں زیادہ اچھے لڑکیاں وہ شادی کے کارڈز میرا بس چلے تو میں کسی میچور خاتون سے شادی کروں جو مجھے سمجھتی ہے اور جسے میں سمجھتا ہوں اگر یہ درست ہوتا تو ساری دنیا یہی کرتی ہے مجھے نہ تو دنیا کی خبر ہے نہ لوگوں کی پرواہ مجھے تو بس اپنی ذات کا پتہ ہے اور اپنے دل کا مانوہ علیو میں نے ابھی تک سٹینز کی پکچر سے تمہیں دکھائی میں ابھی لے کر آتا ہوں مجھے لے گا مانوہ یہ رہ گیا آپ کی پورکی دینکیو اچھو بابردہ تمامی اچھے میں گروانے والی جانو تین دن رہ گیا ہے مہنے دی میں بلٹی ڈریس میں لے کر آئیں اسے پہنا پھٹن چکر اچھا ماما وہ ہم کیا بات ہے ماما میں چاہی تھی کہ مہنڈی پہ علی ہماری پسند کا سکھ پہنے چندہ اب تک تو ان میں جوڑا سلوالی ہوگا تو ماما اس سے کیا ہوتا ہے چڑھا کبھا شام کو تمہاری پسند کا جوڑے خریدیں گے اور اسے بھیجوا دیں گے ماما جوڑا تو میں کل ہی خرید کر لی آئی تھی آپ بھیجوا ہے من ماما جوڑا دیں گے بس آپ خوش لیکن ماما بو آپ کیا مسئلہ ہے ماما میں چاہی تھی کہ میں بھی چونوں آپ کے ساتھ ماما پلیز اس کو میری اس گھر میں آخری کوئی سمجھ کر قبول کر لیجیے پلیز آپ کو میری قسم بردہ آخر ایسی بھی کیا ضرورت پڑ گی ضرورت ہے ماما بیسے ہی میرا دل چاہ رہا ہے بیسے بھی اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رخصت ہونے والی ہوں وہاں جانے سے پہلے میں اس گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں بس بیسے ہی زارا ایزی ہونے کے لیے بیٹا اوکے بیٹا دیکھیں گے پلیز بابا دیکھیں گے بردہ بیٹا تمہارے اببو سے تو بات کروں نا میں اببو سے بات کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے وہ تو ایسے ہی آپ بھی ساری باتیں مان لگتے ہیں ہے نا پلیز 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 بابا میں بات مان لیں اوکے ٹھیک ہے تینکیو بابا تینکیو سو مک زیادا مسکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے چلو سوٹوں کی فیٹنگ چکر چلو اوکے تینکیو یا ہی چلو مانی مانی ہپی روٹن ساتھا تھے تینکیو ماجیر تینکس الوٹ اپلای ہوا پلیز سو تمہیں تمہائی ساٹھنی سالگیرہ مبارک ایکسکیوز می جناب کسی کے مطابق میں آج بھی اتنے افسی رکھوں چیتھی دس سال پہلے تھی آہاں تو ٹھیک ہے دس سال پہلے تم ہوئی پچاس سال کی آئی اگری کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا ویسے بائدو میں تم سے اچھا تو علی ہے جس نے مجھے یہ کامپلیمنٹ دیا ایسے چاہے تم میری قدر کرو یا نہ کرو پھر بھی تم میرے مہمان ہو ایسے ساجے میں چاہتی تھی کہ تم وہ پہلے شخص ہوتی جو مجھے بش کرتے تو تمہیں کس نے پہلے بش کرتے علی نے تو علی کل رات دیل تک تمہیں ساتھ ہے ہاں سو سویٹ آفین دیارہ گریٹ ٹائے اور تمہیں پتہ ہے سن مجھے کیا کیا اسے تمہیں بہترے یاد تھی ہاں مجھے بہت خوشی ہوئے کیونکہ دس سال میں وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے بش کیا کیا ہوا ساجے کچھ نہیں کچھ نہیں پلیز بتاؤنا کیا ہوا آتے ایک بیادہ کرو بیادہ کرو کہ مجھ سے بیادہ کرو کہ اگر زندگی میں کسی مقام پر مجھے کمائے ساتھ کی سوڑک پڑی تو تو میرا ساتھ ہو مجھے نہیں معلوم کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ جانے بغیر کہ صحیح ہے یا غلط میں تمہارا ساتھ ہوں گی میرے لی کیا گف لائے ہو